جنوبی کشمیر کے بعدی مرگ شپین میں فورسز اور ملیٹنٹوں کے مابین جڑب کا آغاز دو سے تین ملیٹنٹوں کی موجود کی اطلاع ملنے کے بعد فورسز نے چلایا سرچ آپریشن دونوں اطراف سے فائرنگ جاری شمالی کشمیر کے زلہ کپاڑا میں دو الگ الگ جڑبوں کے دوران سوپور اور کپاڑا میں پولیس تھے تین ملیٹنٹوں کو جانبہ کرنے کا کیا دعویٰ سوپور کے وسی جنگلات میں سرچ آپریشن جاری شمالی کشمیر کے بارہ ملہ میں ایم بی بی ایس کا طالب علم لٹکتا پایا گیا ادھنپور میں بیٹے نے باپ کا کیا قتل اور راجوری میں نوجوان پر بیوی اور ساس کو قتل کرنے کا احساب پائی گمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازے با زبان کا استعمال کرنے سے متعلق معاملے میں مہرشنہ پولیس نے نپورہ شرمہ کو بائیس جون کو کیا طلب دلی پولیس نے شرمہ کو دمکی ملنے کے الزام میں معاملہ کیا درج خدشات کے پیشنرز سیکیورٹی میں اضافہ اور شہری کشمیر اگری کلچر یونیورسٹی شالی مار کمپلیکس میں ماہولیات سے متعلق تقریب منعقد جس میں یونیورسٹی کے وائس چانسر نے مہمانی خصوصی کے طور شرکت کی ماہولیات کے تہیں جانکاری فراہم کی گئی ماہولیات کی اہمیت پر مقررین نے دیا زور بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گراؤنڈ ریپورٹ کے آج کے شمارے میں سرین نگر سٹیڈیو سے اپنے میز باند تجمع اسلام کا سلام پہنچیں جمع کشفیر ملک بر اور دنیا بر کی خبروں پہ ہماری مفصل طور پر نظر رہے گی ٹیلیو جن نشتیات کے ساتھ ساتھ انسٹائی یوٹیوب ٹیویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے اس نشتیات کو آپ بیک وقت دیکھ رہے ہیں ناظرین جنوبی کشمیر کے شپین سے ملی اطلاعات کے مطابق ملی ٹنٹوں اور فوج کے بیچ میں خونین مارکار آئی جاری ہے دونوں اطلاعات سے گولیوں کا تباہ دال اس وقت جاری ہے بادی مرک شپین میں فورسز اور ملی ٹنٹوں کے مابین کچھ دیر پہلے آپ کو یاد ہوگا خبر ہم نے بریک کی کی علاقے میں سرچ آپریشن چلایا گیا اطلاعات کے مطابق دو سے تین ملی ٹنٹوں کی آرچرڈس یا باغات میں موجودگی کے بعد فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن تیز کیا دونوں اطلاعات سے فائرنگ کی اطلاعات بھی مل رہی ہے جنوبی کشمیر کے بادی مرک شپین علاقے میں فورسز اور ملی ٹنٹوں کے مابین جڑپ کا آغاز ہو چکا ہے دونوں اطلاعات سے فائرنگ کی آوازیں مقامی ایریا میں سنائی دی رہی ہیں اسی بیچ میں علاقے سے یہ بھی خبر ہے کہ فورسز اور ملی ٹنٹوں کے بیچ میں دونوں اطلاعات سے گولیاں چلنے کے بعد سرچ آپریشن کو مزید نزدیک تک پہنچایا گیا ہے شاہر ساتھ سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ جنوبی کشمیر کے انکاؤنٹر سائٹ سے ہمارے ساتھ کچھ دیر بعد جڑیں گے ارشاد سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنوبی کشمیر کے بادی مرک کا علاقہ شپین میں فورسز اور ملی ٹنٹوں کے مابین گولیوں کا تبادلہ جاری ہے تصویریں کچھ دیر پہلے کی ہیں اور جنوبی کشمیر کے اس علاقے میں فورسز کو اطلاع ملی تھی کہ علاقے میں دو سے تین ملی ٹنٹوں کی موجودگی کے بعد سرچ آپریشن کو تیز کر دیا گیا شپین لگاتار پلوامہ شپین ترال اونٹی پورا اور متعدد مقامات پر لگاتار فورسز اور ملی ٹنٹوں کے بیچ میں آپریشن آل اوٹ کے بعد جربوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ ہفتوں تک جاری رہا اسی بیچ میں گزشتہ ہفتے بھی آر روان ہفتے کے دوران بھی ملی ٹنٹوں کی موجودگی کے اطلاع ملنے کے بعد اس علاقے میں سرچ آپریشن ٹیز کر دیا گیا حالکہ اسے قبل آج شمالی کشمیر کے کپوڑا اور سپور میں بھی سرچ آپریشن چلا تھا اطلاع کے مطابق اب بادی مرک شپین میں فورسز نے باقاعدہ طور پر اس جگہ تک پہنچتے پہنچتے اپنے آپریشن کو اور آگے بڑھا دیا اطلاع کے مطابق دو سے تین ملی ٹنٹ اس ایریا میں ہو سکتے ہیں تصویریں کچھ دیر پہلے کی ہے دکشنی کشمیر یعنی سوٹ کشمیر کے شپین بادی مرک علاقے میں ملی ٹنٹوں اور فورسز کے بیچ میں فارنگ کا آغاز انکانٹر شروع ہو چکا ہے کچھ دیر پہلے علاقے میں دماغوں کی اور گونیاں چلنے کی آوازیں سنائی دی ہمارے نمائے دے ارشاد سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے جو گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں اب رابطہ قائم ہو چکا ہے ان کے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے تقلیق خرابی کے وجہ سے یا انٹرنٹ ڈیٹا سرویس کی سپیڈ کو کام کر دیا گیا ہو ارشاد خبر کو آگے بڑھائے گا بادی بھرک شپیان میں کیا دونوں طرف سے اس وقت فورسز اور ملٹنٹوں کے بیچ میں کیا دونوں اطراب سے گونیوں کا تبادلہ اس وقت چل رہا ہے ارشاد دیکھیں میں کو بتا دوں اگر بات کی جائز انکانٹر کی حوالے سے آج صبح ہی جو ہیں فوج کوئی مسادک کے اطلاع ملی ہے کہ بڑی کام بڑی مرہ گاؤں میں کچھ ملٹنٹوں کی نقل حرکت دیکھی گئی ہے جو کہ ایک بگیچ میں جو ہے گومر اس کے بھورن بعد ہی جو ہے آر بی اور آر سو جی اور آر سی آر پی اپنے اس گاؤں کو اپنے محاصر میں لے کر تلاشی بھیان چلا جو کہ دیر تک چلتا رہا ہوں اور میں کو بتا دوں جو ہی وہ اس سخت جگہ پہ گئے جہاں پہ ملٹنٹ بیٹھے تھے اور وہاں سے فائد روی شروع گیا ملٹنٹوں نے کیونکہ پہ انکانٹر میں تبدیل ہو گیا میں کو بتا اگر اس وقت کی ہم بات کریں تو اس وقت جو ہے گولیوں کا تبادلہ بلکل جو ہے وہ رک گیا ہے اور انشال میں یہ جو ہے کچھ گولیوں کے آواز اللہ کے مصنائی دی گئی اور یہ بدائے جا رہا ہے کہ اس انکانٹر میں جو ہے ایک ملٹنٹ ابھی تک جو ہے جاں باق ہوا ہے اور بتا جا رہا ہے کہ دو ملٹنٹ اس میں ابھی بھی موجود ہے جی تجمع یہ خلے بیدان میں باغات میں آرچرز میں ہی ہے جڑپ چل رہے ہیں یا کسی رہائشی علاقے میں ریپورٹنگ کے لئے براملہ کپوڑا اور اس کے بعد شپین سے یہ تازہ تصویر ہے جہاں پر ارشاد یہ خبر بریک کر رہے ہیں کہ بادی مرک شپین میں جو جڑپ چل رہی تھی اس میں ابتدائی حملے میں ابھی تک ارشاد بتا رہے ہیں اس کا پولیس کنفرمیشن آیا چاہتا ہے ایک ملٹنٹ ابھی تک اس میں جام بیک ہوا جبکہ دونوں اطراف سے ارشاد کے مطابق گولیوں کا تبادلہ جاری ہے سعود کشمیر کے بعد نورت کشمیر میں بھی آج سب کچھ ٹھیک تھاک نہیں تھا نورت کشمیر کے کپوڑا علاقے میں ملی اطلاعات کے مطابق گزشتہ سے پیوستہ سردیزلہ کپوڑا کے کنڈی علاقے میں آج جڑپوں کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا علاقے میں فورسز اور ملٹنٹوں کے درمیان تصادم آرائی میں لشکری تویبہ سے وابستہ ایک گیر ملکی سمیت دو ملٹنٹ مارے گئے جبکہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے کشمیر زون پولیس کے انسپیکٹر جنرل ویجے کمار کے حوالے سے ایک ٹویٹ میں کہا گیا کنڈی پوڑا کے انکاؤنٹر میں لشکری تویبہ سے وابستہ دو ملٹنٹ مارے گئے جن میں ایک پاکستانی ملٹنٹ شامل ہیں ٹویٹ میں محلوک پاکستانی ملٹنٹ کی شناخ تو فیل احمد کے بطور کی گئی انہوں نے کہا کہ علاقے میں اپریشن ہنوز جاری ہے قبل عزیز زلائے نے بتایا کہ ملٹنٹوں کی اطلاع ملنے کے بعد موجودگی پر پولیس اور فوج نے منگل کی عللصبو کنڈی علاقے کو محسرے میں لے کر تلاشی اپریشن شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ جو ہی تلاشی اپریشن کی ٹیم ایک مشتبع مقام کے نزدیک پہنچی تو وہاں پر موجود ملٹنٹوں نے فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں طرفین کے درمیان جربوں کا سلسلہ شروع کر دیا شمالی کشمیر کے ہی سوپور علاقے سے فوج نے سرچ اپریشن تیز کر دیا اور سرچ اپریشن کے حوالے سے بتایا جاتا کہ سوپور کے دور دراد وسی جنگلات میں ملٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد فورسز نے علاقے کا سرچ اپریشن تیز کر دیا سوپور کے جنگلی علاقے میں آج عللصبو فورسز کو ملٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد اس علاقے کو وسی پیمانے پر تلاشی کاروائی شروع کر دی گئی ہے اور تلاشی کاروائی کے دوران فورسز نے کہا کہ آخری خبر آنے تک سوپور کا اپریشن جو ہے وہ لگا تار جاری ہے اتفاق سے کفارہ اور سوپور کے یہ جو جنگلات ہیں یہ آپس میں زیادہ دور بھی نہیں ہے شمالی کشمی کے زالورہ سوپور کے جنگلی علاقے پانی پورا میں پیر کی شام پولیس ترجمان کے مطابق پیر کی شام فورسز کی خبر پہنچنے کے بعد سوپور کے پانی پورا جنگلی علاقے میں ملٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع ملی انہوں نے بتایا کہ خبر ملتے ہی پولیس فوج اور سیار پیف کی مشتر کا ٹیم نے علاقے کو محصرے میں لیا ان کا کہنا تھا کہ محصرہ ڈالتے ہی فائرنگ شروع ہو گئی جس کے بعد فورسز نے آس پاس علاقوں کو محصرے میں لے کر فرار ہونے کے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے آخری اطلاعات محصول ہونے تک جنگلی علاقے میں دو طرفہ گولیاں بھی چلی محصرہ بھی چلا اور تلاشی کارمائیوں کا بھی آغاز لگاتار جاری ہے سپرن پولیس شپیہ نے آج پریس کون سے خطاب کے دوران انکشاف کیا کہ جورما ہفتے کے دوران کچھ کاروائیں عمل میں لائی گئے اس کے بعد بہت جلت اور کم وقت میں گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا چکی ہے آج پرحجوم پریس کون سے خطاب کرتے ہوئے متعلقہ سپرنڈنڈ پولیس نے اس واقعے کے حوالے سے ذراعبلا کے نمائنوں کو بتایا جنوبی کشمیر کے اس علاقے میں شپین میں آئی ڈی دماغے میں ملوث تمام چار افراد کی گرفتاری پولیس نے اپنے دعوے میں بتائی جنوبی کشمیر کے دماغے کے سلسلے میں چار ملیٹنٹ اور ان کے اعانتکاروں کو گرفتار کیا چار ملیٹنٹ اعانتکاروں کو گرفتار کیا شپین کے صدو علاقے میں دو جون کو کرائے پر لی گئی ایک پرائیویٹ گاڑی میں آئی ڈی دماغہ ہوا تھا نتیجے میں ایک فوج اہلکار از جان جبکہ دیگر دو زخمی ہوئے تھے پولیس نے منگل کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ صدو میں ہونے والے یہ حملے کو اور اس معاملے کو اب حل کر دیا گیا جس میں ملیٹنٹوں نے گھاڑی میں آئی ڈی کا استعمال کیا تھا اس حملے میں ایک فوجی جوان از جان جبکہ دوسرا شخص زخمی ہوا تھا موصوف آج جی پی نے کہا کہ اس حملے ملوث تمام چار ملیٹنٹ اعانتکاروں کو گرفتار کیا گیا جس کے لیے شپین پولیس کو آج پریس کانفرنس بلانی پڑی اور پریس کانفرنس کے دولان خطاب کرتے ہوئے زیلہ سپرن پولیس نے کہا ہا یہ نیرس یہ پرسان سے کھوڑی ہے ہا 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 یہ پرسان سے کھوڑی ہے فعی نمبر 362022 انہیس سیکشن 307 302 IPC 3x4 Explosive Substance Acts 1620 UAP Act P.S. Heerpura team of investigators was constituted and within a week we were able to crack the case the investigation so far has led to the accused of two personals Shawkat Ahmed Shaikh son of Abdul Ahmed Shaikh resident of SEDO age 26 occupation driver Parviz Ahmed Lohn resident of SEDO age 26 occupation driver and through their arrest recoveries of incriminating materials have been which has been used in executing the blast have been recovered and the further investigation to come in for bring in the for the entire conspiracy which led to the blast is ongoing you can see مہراشتہ پولیس نے نپر شرمہ کو 22 جون کو طلب کیا ہے دلی پولیس نے اس زمن میں اپنی کاروائی آگے بڑھائی انہوں نے نپر شرمہ کو دم کیا ملنے کے الزام میں اب معاملہ درج کیا اور ان کی سیکیورٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتہ سے روما ہفتے تک حضرت محمد مصطفیٰ پائی گمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بی جے پی ترجمہ نے نازبہ زبان کا استعمال کیا جس کے بعد عرب ممالک کے ساتھ ساتھ اسد الدین ویسی جمع کشمیر کے سیاستدان مسلم سیاسی رہنماؤں نے بھی اپنے اپنے بیانوں میں اس زبان کے استعمال پر زبردست ندا کی تھی مضمت کی تھی اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کا بھی مطالبہ کیا تھا یہاں تک کہ مشرق وستا کے بھارت کے ساتھ تعلقات بھی بہت زیادہ خراب ہونے لگے ہیں اور ناظرین گورنمنٹ میڈیکل کالیج بارہ ملہ میں کیا کچھ ہوا میڈیکل کالیج کا سٹوڈن جو تھا اس کی اچانک جو قرائے پہ اس نے گھر لے رکھا تھا وہاں پر ان کی مبینہ حالت میں ان کی جو ڈیڈ باڈی کی اس کو لٹکتا پایا گیا جس کے بعد فوری طور پر اسے علاج و مولجا یا متعلق اسپتال نے فوری طور پر اپنی طرف سے کوشن کی تھی کہ آخر کیس کس قسم کا ہے جس کے بعد اس زمن میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس پہ معاملات درج کیے گئے ہیں واضح رہے کہ صبح سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان جو تھا یہ بارہ ملہ کے میڈیکل کالیج میں زیر تعلیم تھا ام بی بی ایس کا سٹوڈنٹ تھا ادھم پور سے اور باقی علاقوں سے بھی آج اس طرح کی خبریں گھردش کرنی لگی اور اس کیس کے بعد کیا کچھ ہوا ہمارے نمائندے کے مطابق پولیس نے کیس درج کیا اور تحقیقات شروع کر دی ہے بتایا جاتا ہے کہ جو طالب علم ہے وہ ام بی بی ایس کر رہا تھا اور ام بی بی ایس کرنے کے دوران ہی آج علالصبو ان کی مشکوک حالت میں لاش لٹکتی پائی گئی ادھم پور سے بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تصویریں دیکھئے گا تصویروں میں آپ کو صاف طور پر اندیا ہوگا کہ ادھم پور میں آج علاقے میں مقامی لوگ اس وقت ششدر ہو کر رہ گئے جب علاقے میں یہ خبر جو ہی فہلنی شروع ہوئی اس کے بعد علاقے میں لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ جمع ہوئی اور اس معاملے کے نسبت کیا کچھ چل رہا ہے اور پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے اور کیس میں کس نبیت کا اگلا رخ ہوگا یہ رام نگر ادھم پور کے رہنے والے پچپن سال کے ایک شخص کو اپنے ہی بیٹے نے قتل کر دیا اور یہ الزام ہے ان پر کہ انہوں نے قتل کر دیا جنگیدر کمار نامی نوجوان نے مبینہ طور پر کیا نشا کیا تھا اور آنے والے جب وہ ہوش میں آنے لگے تھے تو حالات جو تھے زیادہ بہتر نہیں تھے بعد میں جان چلی گئی مقامی آبادین انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ نشے پر مقبل پابدی لگائی جائے جہاں ادھم پور کے اس مرڈر کے بعد صورتحال جو ہے اب نشاور چیزوں کے استعمال پر بھی پہنچنا شروع ہوئی اور مقامی پولیس مقامی سیول انتظامیہ نے اپنے والدین کو خصوصاً بچوں پر خصوصی توجہ دینے کی گزارش کی ہے جگندر کمار اس لڑکے کا نام تھا وہ صبح چار بجے اس کے پیتا جب سوئے ہوئے تھے تو اس نے ایک ہتھوڑے سے ان کے سر پر کئی بار کیے جس سے ان کی مرتی ہو گئے اور وہ نشے کی لطمہ تھا وہ بہنکہ نشا کرتا تھا میں اپنے دستگو دنپر کے جمعو کشمیر کے جتنے بھی ماتا پیتا ہیں ان کو بھی ایک سندش دینا جاتا ہوں ایڈمیسٹریشن تو اپنا کام کر رہی ہے پولیس ڈیوارمنٹ بھی اپنا کام کر رہا ہے ہمیں بھی اپنے بچوں پر دھیان رکھنا ہوگا تاکہ جو ہمارے بچے ہیں اگر ایڈمیسٹریشن کو ہم بتائیں گے جا کے ایڈمیسٹریشن نے کہا ہے کہ اگر کوئی کسی کا بچہ ڈکٹ ہے تو اس کا ہم نام جو ہے اس کو جاہل نہیں کریں گے گھپت رکھیں گے اور ہمارے اگر اپنے بچوں کو آپ جندہ دیکھنا چاہتے ہو جہار جو ہمارے سماج میں اس وقت چل رہا ہے چٹے کا بھانگ کا تو اس کے لیے ہمیں ایڈمیسٹریشن کے ساتھ کوپریٹ کر کے چلنا پڑے گا تب ہی ہمارا جو بوش ہے وہ سرکشت رہ پائے گا نہیں تو ہمارا جوز جو ہے آج کی ڈیوٹ اور راجوری پولیس نے ایک خصوصی کاروائی کے دوران اپنوں کا قتل کرتے ہوئے اپنوں کو ہی گرفتار کیا راجوری پولیس نے ایک شخص کو بیوی اور ساس کے قتل میں حراست میں لے لیا ہے کشمیر سنگھ نامی اس شخص پر الزام ہے کہ اس نے اپنی ہی بیوی اور ساس کا قتل کیا پولیس کا ماننا ہے کہ مذکرہ شخص نے دونوں کو کسی بڑی چیز سے حملہ کر کے مار دیا پریانکہ جس کی عمر بائیس سال بتائی جاتی ہے موقع پر ہی جام بھیک ہوئی جبکہ اس کی ماں شانتو زخموں کی تاب نلا کر بعد میں دم توڑ بیٹھی پولیس نے یہاں پر بھی کے زرج کر کے تحقیقات شروع کر دی ناظرین عالمی ماہولیات کا دن جمع کشمیر ملک بر اور دنیا بر میں منایا جا رہا ہے اس زمن میں آج سکوست کشمیر میں ایک تقریب کا انقاد کیا گیا اس موقع پر وائس چانسلر شروع کشمیر اگری کلچر یونیورسٹی از خود مہمان خصوص کے طور پر وہاں پر اس تمام صورتحال کے نگرانی کر رہے تھے بتایا جاتا ہے کہ اس سال کا جو تھیم ہے سکوست شاری مر کمپلیکس کا وہ ماہولیات سے متعلق آگاہی کرنا ہے دودھ رات علاقوں تک پرچار کرنا ہے کہ ماہولیات کو کس طرح سے بچایا جا سکے اور اس میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو ہیں بڑی اہم جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ماہولیات کے دن کے مناسبت سے اب نہ صرف ماہولیات کی اہمیت بڑھ چکی ہے بلکہ ماہولیات کو آلودہ کرنے کے لیے جن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس پر فوری طور پر جہاں دینے کی ضرورت ہے سکوست کشمیر میں آج کی اس تقریب پر انوارمنٹ ڈپارٹمنٹ سے منسلک جونئر اور سینئر سائنچ سے موجود رہے جبکہ سکوست کے سینئر پروفیسر اور سینئر اسٹن پروفیسر بھی موجود رہے اس موقع پر وائس چانسلر نے اپنی تقریب میں کہا کہ ماہول کو بچانے کے لیے عالمی ماہولیات کا دن منانے کا مطلب ہے کہ ہمیں ماہول کو صاف و پاک رکھنے کے لیے اپنا قلیدی روح ادا کرنا ہوگا انوارمنٹ ماہول میں اور انوارمنٹ ڈپارٹمنٹ کے مختلف افسران موجود ہیں سینئر اسٹن پروفیسر موجود ہیں جنہوں نے جانکاری دی اور آگے بھی اس لائے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے وائس چانسلر کا بہت شکریہ ادا کیا جنہوں نے گزشتہ کئی ماہ سے محلیات کی آلود کی اور محلیات کو بچانے کے لیے مختلف طریقوں کے پروگرام پیش کیے تھے دنیا میں آج کھل وولڈ انوارمنٹ ڈی منائے جا رہا ہے ساری دنیا میں اور آج کھا جو انوارمنٹ ڈی ہے ہماری یونیورسٹی میں ہر کیمپس میں منائے جا رہا ہے صرف ایک دن کا نہیں ہم نے ایک ہفتہ کا اپروگر بنا رکھا ہے اس کیمپس میں اور باقی جتنے بھی ہمارے اس یونیورسٹی کے کیمپسز ہیں وہاں پہ ہم یہ منائے رہے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں میں کس طرح سے جاگروتی پائدہ کریں گے ان کو کیسے ایویر کریں گے ہمیں اس کو کیسے بچانا ہے اور ساتھ میں ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس انسٹیوشن میں اور باقی سارے انسٹیوشن میں ایسے کون سے اقدامات اٹھانے چاہیں جن سے ہم اپنے انوارمنٹ کو ملازمین بھی دیکھیں ناظرین سینٹور ہوتل کے نام آپ نے سنا ہوگا اور یہ بہت دہائیوں سے گزشتہ دو تین دہائیوں سے آپ نے ملازمین بھی دیکھیں اور کئی ایک بار سابق سرکاروں میں کہا گیا کہ اسے پرائیوٹائز کیا جائے گا نجی کاری کے ذریعے سے اب اس کو کہیں نہ کہیں سرمایہ کاری کر کے اسے پیسہ بہت زیادہ آنے کی امید لگائی بیٹھے ہیں لیکن جو سینٹور ہوتل میں ملازمین ہیں مشکل حالات میں اور کافی کٹھن ماحول میں انہوں نے جمع کشمیر کے لئے کام کیا اب انہیں شبہ ہے شک ہے کہ شاید سینٹور ہوتل کو پرائیوٹائز یا آوٹسورس یا نجی کاری میں حوالے کرنے کے بعد جو ملازمین ہیں انہیں اس کے ساتھ منصل کیا جانا چاہے یعنی نجی کاری اگر آپ کے اسی ہوتل کے ساتھ اس کو آوٹسورس کرتے ہیں تو ملازمین بھی اس کے ساتھ شفٹ کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے زندگی کے قیمتی دن جوانی کا وقت اسی ہوتل سینٹور میں گزارا اور مہمانوں کی خدمت کے لئے آپ نے آپ کو وقف رکھا ملازمین نے مطالبہ کیا کہ جہاں اس ہوتل سینٹور کو آوٹسورس کرنے کی کوشنیں کی جاری نجی کاری کے لئے کچھ کوشنیں کی جاتے لیکن ان کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو بھی سننا ہوگا پریس کالنی سینگر میں آ کر انہوں نے اپنے احجاج کو کچھ اس طرح سے پیش کیا موسیقی اس کو ہم سٹیٹ گورومنٹ کے آتھو دے دیں گے نہیں نہیں خود چلائیں گے لیکن بعد میں دو جن کو یہ ججبٹ آتی ہے کہ سینٹور ہوتل کو ہم تیک آور ہینڈ آور کر رہے ہیں سٹیٹ گورومنٹ کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں گورومنٹ آف انڈیا سے یا سٹیٹ گورومنٹ سے اگر آپ پروپٹی کو لینا چاہتے ہیں تو الانگ پل سٹ آف ناظرین اوانتی پورا سے تصویریں آ چکی ہیں مقامی لوگ بڑے پریشان ہیں کیونکہ خوشک سالی کے وجہ سے انسال جو ہے فصل پہ بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا خطرہ لاحق ہے آمنٹی پورا اور آس پاس کے علاقوں میں دھان کی فصلیں ہوں یا کسی اور چیز کی فصلیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں یہ وہ پرنیری لگائی گئی ہے جو دھان کی فصل کے طور پر ابرنا آنے والے جنروں میں تقریباً تائی تھا لیکن بربقت پانی اور یہ زمین جو ہے سہراب نہ ہونے کے وجہ سے ندی نالوں میں پانی کا لبل کم ہے جس کی وجہ سے شاید خوشک سالی کے وجہ سے آمنٹی پورا آس پاس کے علاقوں میں اس سال فصل میں بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا خطرہ لاحق ہے ایسا اندیا لگ رہا ہے اسے اشارے مل رہے ہیں کہ آس پاس کے علاقے میں چونکہ سنچائی بروقت نہ پہنچنے کی وجہ سے کھیت کھلیاں اور ندی نالوں میں پانی کی لبل کم ہونے کی وجہ سے امسال جو پانی کی جو سنچائی زمینات کو پہنچنے چاہی تھی وہ متاثر ہونے کی وجہ سے زمیندار بڑے پریشانی میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ندی نالے جہاں پر پانی کے جھرنے ہوا کرتے تھے پانی کے تیز بہاو سے یہ جو سنچائی کے ذریعے سے پانی سہراب کیا جاتا تھا کھیت کھلیاں کے لئے اس سال کرون روپیہ کا نقصان پہنچنے کا عوام کو خطرہ لاحق ہے موسیقی موسیقی ناظرین حج دوہزار بائیس کے دوران اب سے کچھ دیر پہلے سعودی عرب سے جمع کشمیر سے کئی سفر محمود پہ جانے والے افراد نے کہا کہ سال جو محکمہ حلت کی طرف سے جو باقاعدہ طور پر کوویڈ ویکسین یا اس کے بعد کوویڈ ٹیسٹ کرانا مطلوب ہے لازمی ہے زلہ بڑھگام کے لیے جیویسی پہنچنا سری نگر والوں کے لیے باقی جہوں تک پہنچنا اور اجتماعی طور پہ کافی مشکل ہوگا انہیں حاج انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سفر محمود پہ جانے والے خجاج کرام کو اپنے اپنے ڈسٹرکس میں بل ترتیب جو ہے وہاں سے کوویڈ ٹیسٹ کیا جانا چاہے تاکہ اس طرح کی ضرورت نہ پڑے جس سے سفر کے دوران بڑی پریشان کن صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے آخر پہ یہ خبر جنوبی کشمیر کے انٹائی اہم سماجی شخصیت مہراج احمد پرہ کی والدہ آج علل صبو شہری کشمیر انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صورہ میں مخصر علالت کے بعد انتقال کر گئی انہیں نائر تہپلواما میں پرنم آخوں کے ساتھ ہزار لوگ کی موجودگی میں سپرد لہت کیا گیا سماجی سیاسی تنظیموں نے مہراج دین پرہ کے ساتھ تاجزیت کا اظہار کیا ہمدرتی کا اظہار کیا ادھر پی ڈی پی یوت صدر وحید الرحمان پرہ سمیت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر ڈیرہ نے مہراج دین پرہ کے ساتھ تاجزیت اور ہمدرتی کا اظہار کیا ہے ناظرین اسی کے ساتھ گراؤنڈ رپورٹ میں یہ نشریات سنگر سٹیڈیو سے مکمل ہوا چاہتی ہے اللہ حافظ